دھاری دار لباس پہنے ہوئے بستر پر سو رہے ہیں حضرت عبدالحضرت جابیر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے بلکل چہرے کے آگے بیٹھ گیا میرے آقا سو رہے تھے میں آگے بیٹھا ہوا تھا اچانک میں نے کیا دیکھا کہ چودوی کا چان سرکار کے بلکل چہرے کے اوپر چمک رہا تھا یابیر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ چان خوبصورت ہے یا سرکار کا چہرہ خوبصورت ہے چان میں چمک زیادہ ہے یا مصطفیٰ کے چہرے میں چمک زیادہ ہے ارے آسمان کا چان خوبصورت ہے یا آمنہ کا چان خوبصورت ہے حضرت عبداللہ ابن روا فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چان کی تو مصطفیٰ کے چہرے کے آگے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے ارے چان سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چان کے چہرے پہ داغ ہے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے دوستو اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اگر حسن کی چلی ہے آئیے جناب رسول کریم علیہ السلام دین کا کام شروع کرتے ہیں اسلام مسلمانوں کی تعداد جب بڑھتی چلی گئی اس وقت کے ندویوں کو بڑی تکلیف ہوئی وہ یہ کیا ہو رہا دین پھیلتا جا رہا لوگ جو ہے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں کیا کیا جائے آئیے جناب ابو جہل اور ابو لہب کی مٹنگ ہوتی ہے ابو لہب کہنے لگا کہ ایسا کرو سرکار کو ہم قتل کروا دیتے ہیں ابو جہل کہنے لگا نہیں اگر ہم نے خود قتل کر آیا یہ تو دو برادریوں میں آپس میں خاندان میں لڑائی چھڑ جائے گی ایسا کرو کوئی تیسرا آدمی لے کے آؤ جو زندگی میں کبھی مکہ نہ آیا ہو نہ حضور نے اسے دیکھا ہو نہ اس نے حضور کو دیکھا ہو چنانچہ ابو جہل کہنے لگا کہ ہاں میرا ایک دوست ہے حبیب جو یمن میں رہتا ہے جب سے پیدا ہوا کبھی زندگی میں مکہ نہیں آیا آؤ اسے بلاتے ہیں چنانچہ اس کے نام خط لکھا گیا حبیب یمنی دوستی کی خاطر مکہ سے یمن سے روانہ ہوا مکہ پہنچا لیجی جناب دونوں اس کا ہاتھ پکڑ کے بن غار میں لے آئے حبیب کہنے لگا تم نے مجھے کس لیے بلایا میں تو زندگی میں کبھی مکہ نہیں آیا جب سے پیدا ہوا کبھی مکہ نہیں آیا تم نے مجھے کیوں بلایا چنانچہ ابو جہل کہنے لگا حبیب ہم نے تجھے اس لیے بلایا ہے تو زندگی میں کبھی مکہ نہیں آیا ہمارا ایک بھتیجہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دعوی نبوت کیا ہے ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتا ہے اپنے خدا کو سچا کہتا ہے بس معذلہ اسے راستے سے ہٹانا ہے انہیں قتل کرنا ہے حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے چھرا ہاتھ میں دے دو بس دوب سے بتا دینا میں کام تمام کر کے آ جاؤں گا چنانچہ حبیب یمنی جب چھرا لے کے گار سے باہر نکلا تو ابو جہل اس سے کہنے لگا کہ حبیب تم مصطفیٰ کو قتل کرنے تو جا رہے ہو لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ابو جہل سے اب حبیب یمنی کہنے لگا وہ کیا بات ہے کہنے لگا ابو جہل کہ حبیب تم قتل کرنے تو جا رہے ہو مگر تم مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھئے حبیب کہنے لگا واہ اس چکر میں دوسرا آدمی مارا گیا پھر یہ دوسرا آدمی قتل ہو گیا پھر یہ چہرے پر دیکھنے کی پابندی کیسے ابو جہل کہنے لگا حبیب جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے حبیب کہنے لگا واہ چہرہ دیکھو مذہب تبدیل ہو جائے ٹھیک ہے دوستی کی قاتل چہرے کو نہیں دیکھوں گا ابیت نے مکا کیا ابو لہب نے روئی کے دو حصے بنائے دو گولیاں بنائی حبیب یمنی کے کان میں رکھنے والے حبیب یمنی نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا کہنے لگا ابو لہب یہ کیا کرنا تو ابو لہب کہنے لگا حبیب تم مصطفیٰ کی آواز کو بھی نہیں سننا جو مصطفیٰ کی آواز سنتا ہے وہ بھی سلام کو قبول کر لیتا حبیب کہنے لگا واہ چہرہ دیکھو مذہب تبدیل ہو جائے آواز کو سنو مذہب تبدیل ہو جائے ٹھیک ہے دوستی میں یہ کام کر دوں گا چنانچہ حبیب یمنی چھوڑا بغل میں دبائے ہوئے یا چھوڑا آستین میں چھپائے ہوئے اب کعبے کے پاس آتا ہے میرے آپ کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پینا ہوا ہے کندے پہ کالی چادر ہے امامہ بانے ہوئے ہیں اور کعبے کا تواف کر رہے ہیں ابو جہل اس سے کہنے لگا حبیب وہ دیکھو وہ جو کالی چادر اوڑے ہوئے کعبے کا تواف کر رہے ہیں بس انہیں قتل کرنا حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے دوستی میں یہ کام کر کے آؤں گا چنانچہ حبیب قتل کرنے کے رادے سے آگے آیا اور تواف کرنے والوں میں شامل ہو گیا تواف کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور تواف کرتے کرتے سرکار کے بالکل پیچھے آگے سرکار آگے تواف کر رہے ہیں حبیب یمنی پیچھے تواف کر رہا حبیب میں نے آپ سے کہا زندگی میں کبھی مکہ نہیں آیا نہ حبیب نے سرکار کو دیکھا نہ سرکار نے حبیب کو دیکھا اب سرکار آگے آگے حبیب یمنی پیچھے پیچھے سننی مسلمانوں باوازِ بلد سبحان اللہ کہنا کہ تمہارے ایمان کو تازہ کرنے والی بات کر رہا ہوں چنانچہ سرکار آگے آگے حبیب یمنی پیچھے پیچھے سرکار نے آنکھوں کو ترچا نہیں کیا گردن کو نہیں پھیرا بلکہ چلتے چلتے پوچھا حبیب بتا کس لیے آئے حبیب بڑا پریشان ہے اوف ہو یہ کیسا شخص ہے کیا اس کے پیچھے آنکھیں موجود ہیں اور باقی مصطفیٰ علیہ السلام کے پشکے پیچھے آنکھیں موجود سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے سے دیکھتا ہوں ارے نہیں جس طریقے سے آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں چنانچہ محترم حضرات حضور علیہ السلام آگے آگے حبیب یمنی پیچھے پیچھے سرکار نے پوچھا حبیب کس لیے آیا کہنا لگا محمد صلی اللہ تعالی علیہ السلام تواف کرنے آیا تھا پھر کہیے گا باواز بولن سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیب سسج بتا دے تو کس لیے آیا کہنا لگا واقعی محمد تواف کرنے آیا تھا سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب کیا ابو جہل اور ابو لہب نے تجھے خط لکے نہیں بلایا کہنا لگا محمد کوئی میری دوستی تھوڑی کوئی رشتہ داری تھوڑی مجھے خط لکے بلایا میں انہیں جانتا نہیں سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب اچھا یہ بتا کہ ابھی ابھی تو ان سے غار میں مل کے نہیں آتا کہنا لگا محمد میری دوستی نہیں میں جانتا نہیں میں غار میں ملے کا کیسے سوال سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیب ابھی بھی چہرہ نہیں مولا سرکار سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب یہ جو تیری آستین میں یا بغل میں خنجر چھپا ہے کیا یہ ان دونوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں دیا بس دوستوں یہ کہنا تھا کہ وہ کنجر زمین پہ گر گیا اب سرکار نے اپنا چہرہ جب حبیب کی طرف کیا اور حبیب نے جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا قدموں میں گر گیا بلند آواز سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب یمنی نے اسلام کو قبول کیا زارو قطار رو رہے ہیں قدموں میں گرے ہوئے ہیں سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑ کے حبیب کو کھڑا گیا سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب اب مصطفیٰ کا علم دیکھو بندو ریٹان اکمی پر پر پیٹھے حبیب مولیو بولنے والے کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں آؤ مصطفیٰ کا علم غیب دیکھو سرکار قریم علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے حبیب کو کھڑا گیا سرکار نے ارشاد پرمایا حبیب حبیب، حبیب سرکار ارشاد فرمان سے حبیب ابھی ابھی تیرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی ہے تو بتائے گا یا میں بتاؤں میرا دل بکھر کر آنے باپ کی تاریخ نہیں کر رہا ہوں اللہ علیہ السلام کی تاریخ کر رہا سبان اللہ کو اپنا بھر بنالو خود دوبن کے مدبت محترم حضراء عبود قریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیب تو بتائے گا یا میں بتاؤں کہتے ہیں جانس حبیب جمعی جب سرکار کے پیچھے آئے سرکار نے پوچھا حبیب کس لیے آیا کہنے لگے محمد تواف کرنے آیا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اب شہل اور اب شہل میں مجھے خطر کے نہیں بلایا کہنے لگا محمد وہ ان کو جانتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تو ان سے غار میں مل کے نہیں آرہا کہنے لگے محمد میری کوئی دوستی نہیں دوستی اور جب حبیب نے اسلام کو پھول کی سرکار کریم علیہ السلام نے اٹھایا ارشاد فرمایا حبیب تیرے دن میں ایک بات پیدا ہوئی تو بتائے گا یا میں بتاؤں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے حبیب یمنی جب تک اسلام سے بار ہے محمد 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 جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی کافر یا رسول اللہ کہہ نہیں سکتا ہے اگر کہہ دے تو پھر کافر رہ نہیں سکتا جو بارت کدی وہ بڑی شاندار اللہ آپ بتائیے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے پھر کافر رہ نہیں سکتا سرکار کریم علیہ السلام نے اٹھایا حبیب نے اٹھایا کہتے ہیں یا رسول اللہ بیوی کا تو یہ تکار ہو گیا بس وہی اگلوٹی لڑکی ہے اگر آقا کیونکہ اراد ہے سرکت نہیں کرتا سرکت نہیں کرتا سرکت آگے ہیں جترین سبیل کی دوبان ہے بس آقا ایک گوشت کا لڑکی ہے جس کی وجہ سے میں پریشاند رہتا ہوں سرکار کریم علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد بسکڑاتے ہوئے بیاد پرمایا حبیب ہے تک تو اب اپنے کرتے ہیں کہتے ہیں جیسے آپ کو حسنے رہے ہیں سنابی حبیب جمنی اب جمن روانہ جب آئے تھے بیوی کا انٹرکار ہو چکتا دروازہ کھلا چھوڑ کے آئے تھے اب جب دروازے پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا دروازہ پر اب جمنی نے دروازہ نوکی دروازہ کھٹڑایا اندر سے یکٹی کھول کے دروازہ چلتا ہے ایک پہنچتی خوبصورا سی بہتی بہارہ اب جمنی کہنے لگے بچی چو ہے کون یہ تیرا چہرہ چودوی کے چاند کی تنا کیوں کمک رہا ہے یہ تیرے ہاتھ آتا وہ مہتاب کی تنا جن کمک رہا ہے یہ تیرے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو نام مشک میں ہے نامبر میں ہے یہ خوشبو تیرے جسم سے کیسی آ رہی ہے تو وہ چھوٹی سی بچی کہنے لگی اب باجان کیا آپ مجھ کو نہیں جانتے میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں جس کے ہاتھ سے مگر حرکت نہیں کرتے تھے جس کی زبان تھی مگر بول نہیں سکتی تھی جس کی تانے تھی مگر چل نہیں سکتی تھی تو حبیب کہنے لگے بیٹی تیرے ان تاہوں میں خوبص کیسے آ گئی تیرے ان تاہوں میں خوبص کیسے آ گئی تیرے اس زبان میں بولنے کی طاقت کیسے آ گئی تو وہ بچی کہنے لگی اب بجان کل ہوا یہ ایک سالی سنپوں والی شکریت ہمارے گھر میں آئی ان کا گھر میں قدم رکھنا تھا پورا گھر مرقبائے نور بن گیا پورا گھر مسجائے نور بن گیا پورا گھر مرقبائے نور بن گیا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے سر سے لے کے ٹاموں تک پھیرا اور جس سے فرمایا بیٹی میں نے تیرے باپ کا علاج مکجے میں کر دیا تیرے علاج کرنے میں پھلی جمن میں آتیا دیکھئے باپ کا روحانی علاج مکجے میں بیٹی کا جسمانی علاج جو ہے وہ جمن میں ہو رہا ہے ارے مصطفیٰ کو پتارو مصطفیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ کہ ضرور تمہاری مدد کریں گے سرکار کریم علیہ السلام نے اشارت فرماتے ہیں جب میرا کوئی قمت مجھ پہ دور بھیجتا اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ واپس مکتا دی اب سائی وعیس حدیث پر ایک سوال وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر سیکڑ و مسلمان اور کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات کہیں دوپیر کہیں شام اور سیکڑ و مسلمان ہمیشہ کہتا رہتا ہے تقریبا السلام علیہ کے یا رسول اللہ السلام علیہ کے یا حبیب اللہ وہ کیا روح سرکار کے جسم میں بار 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 باقیان کی جانتی سے نکالی جاتی ہے جب میرا کوئی امتی مجھ پہ دور بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دیتے ہیں جو جانتی روح بار بار جسم میں ساخل کی جاتی ہے نکالی جاتی ہے اور اس کو سٹے گھر کر دیا اترہیب و ترہیب کے مہشی اللہ تعالیٰ امبار المصطفیٰ صاحب علی رحمہ نے اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے اللہ تعالیٰ امبار المصطفیٰ صاحب علی رحمہ اشارت فرماتے ہیں کہ سرکار کا یہ قول کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ واپس لوٹانے کا ہے فرماتے ہیں اس روح کے واپس لوٹانے سے منا حقیقت روح نہیں ہے بلکہ توجہ یہ تو جواب ہے آؤ محبت میں اس کا جواب میں آپ کو دور اس کا جواب یہ ہے کہ جب سرکار خدا کی طرف خطوص یہ ہوتے ہیں تو سرکار کا جب کوئی امتی یہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ تو خدا فرماتا ہے مصطفیٰ دیکھ وہ تیرا امتی تجھے پکار رہا ہے سرکار فرماتے جب رب میری توجہ مجھے دے دیتے ہیں تو میں اس کے سلام کا جواب دے گا مصطفیٰ علیہ السلام علیہ السلام سے محبت کر کے تو دیکھو یہ قبر کا میرا تمہیں نقصان نہیں دے گا یہ حشر کا میرا تمہیں نقصان نہیں دے گا وہ تاریخی اور وہ سنگی قبر کی جسے سن کے میری حالت بری تھی لیکن اس سبر نے مجھے دی تسلی پہاں دیدار مصطفیٰ کا ہوگا اب سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں میں گروں فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو اب میں اس پائے ناس سے جنوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں ہی واقع دعوان میرے میرا ہاتھ کو کھام لیجی اپنی رحمت سے بس میری آن سے موسیقی